اب بات کر لیتے ہیں اس جمہوری ملک پاکستان کی آج تو مزہ آنے والا ہے جون مسکو بھارت سے بہت زیادہ پیار ہو رہا ہے حلبہ پکا ہے یہ ترقی ہمارا ملک کر نہیں سکتا سنتے جائیے یہ جو ساپچور ہے ہمارے ملک میں بڑے بڑے سنتے جائیے آپ سمجھ گئی ہو نا نہیں کہ مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا ہے حلبہ پکا ہو کہ میں ان کا نام لو تو میری زبان نفاک ہو جائے گی ایسے نہیں چلے گا نمسکر دوستو وینیو کے ریاکٹ میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے تو دوستو ابھی جو آپ نے دیکھا وہ تو صرف ٹریلر تھا پچھر تو ابھی باقی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ سب کو تو پتا ہی ہوگا کہ ایلن مس اپنا ایک پروجیکٹ لے کے انڈیا میں آ چکے ہیں اور ٹاٹا الیکٹرونک کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ بھی کر چکے ہیں اب ٹاٹا الیکٹرونک کے ایک آئیسی سیمی کنڈیکٹر چپ بنانے والا ہے جو کی ٹیسلا کی گاڑیوں میں لگائی جائیں گی اسی کو لے کر پاکستانی کافی زیادہ جیل اٹھے ہیں اور انہوں کیا کیا کی بیانہ دے رہے ہیں تو ویڈیو میں آج ہم وہی دکھانے والے ہیں دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اس کو آپ ہر طرف پھیلا دیں آپ کا کیا حکمران چوری کر کے بھاگے ہے اٹھ کچھ چاہے میرا نہیں بھاگے اس بندی تا نان آن سا فکتی ہوئی کس بندی کے ساتھ جو اے کھڑی ہے اے اے تو آپ آپ کے اندر کوئی جی نا حاضر ہوا ہے کیا میں نہیں بتاؤں گا جننی اللہ دی بارگاں دے بند آئی اللہ نے انہوں نے حکم دیتا آیا جو اس دنہ ہسے گا بہی مانی کیامت تالے دین میں دکھائی جائے گی جو بہی مانی کی تیر مجھے یہ بتائیں ہمارا جو پڑوسی ملک بھارت وہ ہم سے اتنا آگے کیوں ہیں اس وجہ تو اس نے ترقی کی ہوئی یہ بھارت نے انہوں نے بندے حکمران نان صافیاں کر دینا اس طرح بہی مانیہ نہیں کر دے لوگاں دے نہ لے اور ظلم نہیں کر دے آپ مانتی ہیں کہ آج وہ ہم سے ترقی میں بہت آگے نکل گئے ہیں وہ اس وجہ سے وہ بہی مانیہ نہیں کر دے کہ وہ حکمران ہے اس وجہ تو اگن کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکیا کیوں کہ نہ دے حکمران صحیح نہیں ہے بتائیں کہ آج دنیا ان کے ملک میں آنا چاہ رہی ہے ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہی ہے پاکستان اس ریس میں بہت پیچھے ہے نہ کوئی یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے پیسہ لگنا چاہ رہے نہ ہی پاکستان کے اندر آنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے نا اس کے حالات بڑے خراب جا رہے اور بندش ہوئی یہ اور ابھی تو رکو اس بندیدہ صاحب کچھ دے دیں واپس بندش ہاں بندش ختم ہو جائے گی آپ کا سب کچھ واپس دے دیں ہاں پاکستان آزاد ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا پاکستان میں سب کچھ آ جائے گا ہاں جی سب کیا چُرائیا ہے یہ بتا دیں میں نے نہیں انہوں نے نان صافی کی یا لویرا لیٹر سی ام آسے چھ دبایا حل پر دا اور مالکن دا انصاف دے دیں مالکنو تین ادے سارے حالات پاکستان دے صحیح ہو جانگے آپ کو انصاف مل جائے پاکستان خوش آل ہو جائے گا خوش آل ہو جائے گا کہ میری بندش دے نال پاکستان دے بندش ہے اے بندی پاکستان دے بندش ہے دے نالے آپ کی بندش کے ساتھ پاکستان کی بندش ہے آپ کو حق مل جائے پاکستان خود ہی خوش آل ہو جائے گا اور حکمرانوں سون لو گل کہ تسی حرام روٹی کھان دے جائے تو دوسرے ہن دے بچے ہنو کھان دے جائے اے بندی نہیں کہہ رہی اندے چل اللہ دا بندہ کہہ رہا ہے اللہ نا نیک بندہ اس بندی دے زبان چھ بول رہا ہے اللہ دی بارگاہ دا بندہ کہ قیامہ تالے دن اور تالے سامنے آنکے گال کرے گا پاکستان کیسے ترقی کرے گا پاکستان ایسے ترقی کرے گا کہ سبندیدہ صاحب کو شدے دیں واپس میں پاگلوں میں پاگلوں میری بات سنے کیسے ترقی کرے گا ہماری محیشت کیسے بڑے گی ہماری انڈسٹریز کیسے چلے گی ہماری ٹکنالوجی کیسے دکھے گی میں اس پر بات کر رہی ہوں دنیا کے بڑے بڑے نامور بزنس مین پاکستان کیسے بلائیں وہ بات کر رہی ہوں یہ جو انڈیا ہے نا اس دے سارے پیسے جڑی ہون دے نا ہکمران وہ سارے پیسے لان دے نا اس وجہ تو انڈیا پر پیسہ لگتا ہے انڈیا لے وہ انہوں نے ملک ترقی کر رہا ہے ہمارے مطلب باپ کو مات سکا چل وہ سب اس کو جتنے ملک آلے نا ہمارے پاکستان آلے سب اس کو ترجیح دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کہ ان کے جو حکمرانیں نا فرمانیاں نہیں کرتے ہیں بھئی مانیاں نہیں کرتے ہیں اپنے ملک کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے ملک کے لئے وہ جانوی حاضر کر دیتے ہیں چہے وہ غیر مسلم ہیں غیر مسلم ہیں تو کیا ہوا لیکن ان کی جذبات ہیں کہ ہم پاکستان کے آگے نکل جائیں کیا مولا تو نہیں ہم پاکستان کے آگے نکل جائیں اور پاکستان تو رب دی ذات چلا رہی ہے اس کا تک خدا حافظ ہو گیا ہے ابھی سمجھاؤ حکمرانوں کہ اللہ نے دو درود دو سلام دنیا تے بیجن اے حکمرانوں کہ قیامہ دی نشانی تا نے دخواہ دیتی گئی ہے کہ ہونی سمجھاؤ کہ اللہ تعالی انہوں سے کب تک اس ملک کو چلائیں گے انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا ابھی بہت سی ریاستیں ہماری الگ ہونا چاہتی ہیں ہم انسان کے بچے نہ بنیں تو ایسا ہمیں دوبارہ پھر سے سانحہ دیکھنے کو مل سکتا ہے مل سکتا ہے کیوں نہیں پھر ٹکڑے ٹکڑے پاکستان دے نہ ہو جان اے حکمرانوں کہ اللہ دی کیامہ دیا نشانیاں دو درود دا سلام بھیجن کہ ہونی سمجھاؤ حکمرانوں کہ ہونی سمجھاؤ کہ اللہ دی پاک ذات دا بندہ تاڑے نال اس بندی دی زبان چاہ کے گل کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہوں حکم دیتا ہے بی بی دینا درود دا سلام پر دین اللہ دی بارگان دین ایک بندے ان دی زبان چاہ کے بول دے کہ ہونی سمجھ جاؤ تو دوستو جیسا کہ ابھی آپ سب نے دیکھا ویڈیو میں یہ لیڈی کیا بھو رہے ہیں یہ پاکستان کی رہنے والی محترمہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کچھ وہاں پر چھوڑا لیا گیا ہے اور یہ انڈیا کے بارے میں بھی کیا سنتی ہے جیسا کہ آپ نے ابھی سنی لیا تو دوستو ایسے ہی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک بھی کر دے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دے جب تک کے لیے جائے ہن بھارت ماتا کی جائے